موسیقی سرگرمیاں اپنی جاری رکھتی تھیں جو کہ سپیسیفائی ان کو کیا جاتا تھا گرگ ریستی کے ساتھ اور خانہ داری کے امور جو ہیں وہ سیکھنے کے حوالے سے لیکن اب یہ یونیورسٹی کا درجہ پا چکا ہے یہ کالج اور پچھلے تقریباً چار سال سے اس کا چارٹر منظور ہو چکا ہے اس کی پہلی وائس چانسلر جو ہیں وہ بھی اپوائنٹ ہو چکی ہیں تقریباً دیر سال کا عرصہ ہو چکا ہے انہیں ایزے وائس چانسلر یونیورسٹی میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے آج ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی کو وہ کہاں پر لے کے جا رہی ہیں اور آئندہ ان کا جتنا ٹنیور رہتا ہے اس میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ یونیورسٹی کہاں پر موجود ہوگی میری مراد ہے پروفیسر ڈکٹر کومل امین صاحبہ سے جو کہ پہلی وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہوم ایکنامکس کی میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا میڈم پہلا میرا روایتی سوال آپ سے وہی ہوگا جو تمام وائس چانسلر سے میں کرتا ہوں کہ کوئی بھی وائس چانسلر کوئی بھی سربراہ کسی دارے کا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ ویجنز ہوتے ہیں کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں جو اس نے اچیو کرنے ہوتے ہیں اگر حساب لگائیں آپ کے چار سالہ ٹنیور کا تو ڈیر سال تقریباً گزر چکا ڈیر سال جو کہ اس سو پرسنٹ میں سے تھرٹی پرسنٹ کے قریب بنتا ہے تو تھرٹی پرسنٹ آپ نے اپنی اچیومنٹس میں سے کیا حاصل کر پائی ہیں اور بقیہ جو سیونٹی پرسنٹ رہتا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آئندہ جو اڑائی سال کا آپ کا ٹنیور رہتا ہے اس میں آپ یونیورسٹی کو کہاں پر دیکھتی ہیں سب سے پہلے تو خوش آمدید اور شکریہ اس موقع کا آپ کے یہاں آنے کا اور اس نظائدہ یونیورسٹی کو پبلک تک پہنچانے کا اس کے بارے میں انفرمیشن آئی بود سے اس کو ضرورت بھی ہے اس وقت اس کی اگر میں یہ کہوں کہ میں آنے سے چیلنج ایزا وائس چانسلر تو دیکھیں سب سے بڑا یہ ہے ایزا وائس چانسلر اگر آپ کسی اسٹیبلش یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اس کے اور چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہے اس کو آگے آپ نے کہاں پہ لے کے جانا ہے اگر آپ ایک ایسی ادارے میں جاتے ہیں جس کی ایک بہت ہی مضبوط تاریخ ہے ایک کالیج کے طور پر اور پھر اس کے علاوہ اپنے سبجیکٹ میں بھی اس کا ایک سکوپ ہے ٹھیک ہے جنرل عمومی سکوپ نہیں ہے تو وہ چیلنج میرا خیال ہے دو آتشاہ ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کے طور پر ترانزیشن کالیج سے یونیورسٹی میں ایک بہت لیپ جائنٹ سٹیپس ہیں صحیح اور یہ چند سالوں میں بھی بن جائے گی ابھی بھی بن چکی ہے لیکن اگر ایک ایسٹیبلشڈ ادارے ہونے میں ایک یونیورسٹی کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا چیلنج اس کا ابھی جو آپ نے کہا کہ اس کا پرسیپشن ہم اسے کہتے ہیں عمومی طور پر جو لوگوں کا باہر مارکیٹ میں یہ ہے کہ یہ ادارہ مقصوص ہے اس ڈگری کے لیے جو خواتین کو امور خانہ داری یا اس سے بے متعلق معاملات میں مہارت مہیا کر دی ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک پوزیٹیو سائٹ بھی ہے اور اس کی ایک فلپ سائٹ بھی ہے کہ اب بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسی صرف پرسیپشن پہ نہیں چلنا چاہتی وہ پریکٹیکلی مارکیٹ میں کیسے آکے اپنے آپ کو مختلف حوالوں سے پروفیشنل ویمن کے طور پر بھی دیگر شعبوں میں بھی اگزیکٹلی لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا ایک اور پرسیپشن یہ بھی ہے جو کہ غلط ہے کہ جو پہلے ایز ایک کالیج سٹوڈنٹس بھی جو بچے باہر گئی ہوئی ہیں تو وہ مختلف مارکیٹس میں مختلف حوالوں سے آلیڈی انگیج ہیں سو دے آر نوٹ ٹوٹلی ڈومیسٹیکیٹڈ ویمن جو کہ وہ بھی ایک اچھی بات ہے وہ ان کے ایک ایڈیڈ ویلیو ہے جو ان کو سکھائی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سکل سیکھی ہیں ان کو وہ مارکیٹ میں اپلائی بھی انہوں نے کیا ہے اور بڑی یہاں کی ویل نون جو خواتین ہیں وہ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں جولری ڈیزائننگ میں بھی ان کا ہے اور اسی طرح سے نیوٹریشنز کے فیلڈ میں ہے آرٹ میں ہے تو یہ ہے کہ دونوں طرح سے وہ چل رہے ہیں لیکن صرف ایک یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی فیلڈ سے پوری یونیورسٹی نے یہ بنا سکتے تو اس کو اس کو وست دینا اس کو ایکسپینڈ کرنا کس حوالے سے کیا جائے جو اس کی تاریخ ہے اس کو بھی ساتھ رکھا جائے نہیں یہی وہ ٹارگٹس ہیں جی اور کوئی بھی سپیشلائز یونیورسٹی ہے فرض کیا ہم ایکزمپل لیتے ہیں یو ایٹی لاہور کی اس کا جب نام فنتے ہیں دیگر کٹیگریز میں جا رہے ہیں وہ بزنس ایڈمیسٹریشن میں بھی جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ سوشل سائنسز اور دیگر جو ٹیکنیکل شعبیں ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب یونیورسٹی کا نام کسی دارے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم سپیسیفائی نہیں کر سکتے محدود نہیں کر سکتے جی اگزیکٹلی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی ہمارا اب آگے فوکس ہے اور اسی فوکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا یونیورسٹی کے طور پر اس کے سکوپ میں کتنا اضافہ ہمیں کرنا ہے تو اس میں پہلے سٹیپ کے طور پر ابھی ایک سال کے اندر تو میں یہی کہوں گے کہ جو ہمارے الائیڈ سارے جو ادھر سپیشلائزیشنز دیں ان کے ہم نے انڈیپینڈنٹ بی ایس پروگرام شروع کی ہیں تو اس سال ہمارے آٹھ نئے بی ایس پروگرام شروع ہو چکے ہیں ان میں داخلے ہو کے اب آگے وہ بی ایس پہلا اس کا ایڈمیشنز ہو چکے ہیں پہلے تو اس کا ایز افیلیٹڈ کالیج تھا نا جو بھی داخلے تھے تو وہ ہو گیا ابھی ریسنٹلی اب ہم نے پھر اب اگلی موف کے لیے یہ ہے کہ اس وقت کوئی تقریباً تیس کے قریب نئے پروگرامز اور کوئی پچیس چھبیس نئے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی ابتدائی منظوری ہماری اکیڈیمک کاؤنسل سے ہوئی ہے اور ابھی آگے اگلے سال کالا ہمارا پلان ہے کہ کم از کم ہم کوئی آٹھ نو دس نئے پروگرامز جو ہیں ان کی ہم تیاری کریں تاکہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں مجھے 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 سٹوڈنٹس کی کتنی تعداد ہے سٹوڈنٹس دیکھیں تین ہزار سے زائد ہیں لیکن میرے خیال میں یونیورسٹی اتنی تعداد میں سٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں چل سکتی ریونیو جنریشن کے حساب سے بھی اپنے سکوپ کے حساب سے بھی تو میں گریجولی بچوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں انفرسٹرکچر جو ہے اس میں اضافہ کی چدید ضرورت ہے اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ سٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ کرتی ہیں تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے یہ بیلڈنگ یہ انفرسٹرکچر جو ہے یہ تو ناکافی ہے گورمنٹ سے آپ اپیل نہیں کرنے جا رہی ہیں کہ کوئی نئی لینڈ دیں آپ کو اتنی یونیورسٹیوں کے پاس لینڈز ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں کے پاس لینڈز ہی نہیں منا رہی ہیں اس میں سے آپ کو بھی ساتھ دیں یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہی جو پریزنٹ پریمیسز ہیں اس کا جب میں نے سارا فرس ٹائم اس کا ماسٹر پلان بنوایا ہے اس میں بہت تو میں نے ہی کہوں گی لیکن ایسے سپورٹس ہیں جہاں پر ہم ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنائیں کیونکہ بالکل یہاں سے باہر چلے جانا پھر وہ ایک اور ہے وہ آپ سب کیمپس کے طور پر یا ایک یونیورسٹی کے طور پر تو جا سکتے ہیں لیکن ابھی ویدن فور ایئر میں یہ نہیں کر سکتی کہ اس کو ہم چھوڑ کے اس پر چلے جائیں تو ابھی اسی کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک اور ہمیں زمین یا بیلڈنگ ظاہر ہے چاہیے جو کہ ہمارا افیلیئیٹڈ کالیج اس میں پروگرامز ہو سکے ہیں اور جو نئے پروگرامز ہم نے فردر آگے لے کے جانے وہ اس میں جا سکے اس میں ایک اگر ہم ملٹی سٹوریڈ بلوکس بھی بنائیں تو ایک خاص تعداد تک ہی ہم جا سکتے ہیں اس سے زیادہ ایکسپینشن نہیں ہو سکتے بجٹ کے بھی تو چیلنجز ہیں جی کیونکہ گورنمنٹ نے تو برملا کہہ دیا ہے انکار کہہ دیا کہ ہم ایک پینی بھی نہیں دیں گے اپنا بجٹ جو وہ خود جنریٹ کریں تو یونیورسٹیوں کو بجٹ کے معاملات کہ وہ سکوڈنٹس کی تعداد بڑھائیں سکوڈنٹس کی تعداد بڑھانے کے علاوہ کوئی اور میرا خیال ہے کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا کہ بجٹ کو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں ایسا ہے کہ جو تو نئی یونیورسٹیاں ہیں ان کے لیے کچھ عرصے تک تو تین سال تک وہ کہتے ہیں یونی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی ہے تو وہ یہ گرانٹ دیں گے صحیح اس کے بعد ایچی سی لیکن ایچی سی کی بھی لیمیٹیڈ گرانٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی یونیورسٹیاں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پہلے اس سال بھی انہوں نے ہم سے مانگے پروزل لیکن بھی پتہ چلا کہ نئی یونیورسٹیوں کو وہ نہیں دے رہے ہیں تو پچھلے سال تو میں نہیں آئی تھی تو پچھلے سال تو کوویڈ کی وجہ سے ہمیں بڑی لیمیٹیڈ سی گرانٹ ملی اور اس سے پچھلے میں بالکل ہی نہیں ملی تھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو دوہرہ چیلنج ہے دوہرہ چیلنج اس حوالے سے ہے کہ یہ اور جینورلی بھی ہے کہ جو آپ کی میسز ہے یا عمومی لوگ ہے پبلک ہے اس کو ہائر ایڈوکیشن کم قیمت پر مہیا کرنا پبلک سیکٹر اداروں کی ڈیوٹی ہے لیکن دوسری طرف ساتھ یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے یا جنرلی ہمیں ابھی میں تو بھی آئی ہوں اگر پرائیویٹ یونیورسٹیاں پروفیٹ میں جا سکتی ہیں تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں کیوں اپنے لیے فنڈ جنریٹ نہیں کر سکتی اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں کر سکتی میں یہ ایکزیکٹلی آپ نے سوال کا جواب دے دیا ہمارے اوپر فنڈ لینے پہ بھی کتنی رسٹکشنز ہیں ٹھیک ہے پروسیجرل پھر آپ فیسوں کی تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر شور مچ جاتا ہے اور کئی طرح کی جو اسے کہتے ہیں پروسیجرل ایسے ایشوز ہیں کہ ہم فنڈ جنریٹنز میں اس طرح سے نہیں جا سکتے جیسے دوسرے ادارے جا سکتے ہیں سوائے ڈونیشنز کے اور یہ وہ تو اب ہر ادارہ آپس میں ہی کامپیٹیشن ہم کری جائے وہ بھی ڈونیشن مانگ رہا ہے وہ بھی ڈونیشن مانگ رہا ہے تو اس میں بیسیکلی تو یہ ہی ہونا چاہیے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جو نیڈڈ بچے ہیں ان کو سکولرشپ دیا جائے اور جو پے کر سکتا ہے اجازت دی جائے یا اس پہ اتنا شور نہ بچائے جائے کہ پبلک سیکٹر کی فیسے اسمان کو چھونے لگی فلان ہو گیا وہ پہ ایک دم میڈیا میں کپ بچ جلتی ہے تو موڈل یہی ہے کہ جو ڈیزرور کرتا ہے اس کو ہیلپ کریں اور جو پے کر سکتا ہے وہ پے کریں بلکہ جو پے کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں ایسے بہت سے لوگوں جو ساتھ اپنے دوسرے بچے کی فی پے کریں تو اس کے بغیرہ اگر یونیورسٹیوں کو گرانٹس بھی نہ دیں فیسے بھی نہ بڑھانے دیں سٹوڈنٹس بھی اتنے اور سٹوڈنٹس آتا ہے انفرسٹرکچر اور دوسری ظاہر کے چیزوں کو دے کے تو فیسلٹیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قدغن لگی ہوئی ہیں آپ نے اگر کوئی ڈیویلپمنٹ کرنی ہے اتنے لمبے پروسیجرز ہیں تو پھر سٹوڈنٹس بھی ایزی بھی دیکھتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پھر آپ کو زیادہ فیسے دینے کی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں پروگرامز نئے کون کون سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا کون کون سے چل رہے ہیں ڈیٹیل میں اس پر آرے میں بھی بات کریں گے اور دیگر عبور کے بارے میں بات کریں گے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدین کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈکٹر کمل امین صاحبہ جو کہ پہلی وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کی میڈم بریک بے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹی کے سٹورنٹس کی تعداد اور دیگر عمور کی پروگرامز کی اگر بات کی جائے تو آپ کو کتنے رننگ پروگرامز ملے اور ان میں ایکسپنشن کتنی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں مجھے رننگ تو ایک ہی ملا تھا ہوم اکنامکس کا نو ہم اب اس وقت آفر کر رہے ہیں کس سال چلیے ٹھیک ہے اگلے سال فردر جب نو میں سے آٹھ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ایک کا ہمیں نو سی نہیں ملا تھا تو اس لئے ہم نے نہیں کیا تو جتنے ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے اور وہ ایچ سی ریکنگنائز پروگرامز ہیں ویزیٹ کے بعد تو ابھی ہم آگے ایمفل کے لیے بھی ہم نے اپنا کیس ایچ سی بجھوا دی ہے پانچ نہیں بلکہ ہاں پانچ پروگرامز کا ٹھیک ہے تو لیٹ سی نہیں ایمفل اور پی ایچ کی کے لئے آپ بات کریں تو اس کے لئے فیکلٹی بھی تو چاہیے نا جی تو فیکلٹی دیکھیں اب یہ پیرالل ساری چیزیں چاہیے نا فیکلٹی کا ایک ہمارا ایڈ پچھلے چھے مہینے سے پڑھا ہوتا ہم سروس ٹیٹیوز کا ویٹ کر رہے تھے آپ نے بات کی تو اسی سے ہے کہ پچھلا یہ جو سارا ڈیڑھ سال ہے نا یہ یونیورسٹی کا ہائرنگ سٹاف کے بغیر گزار ہے ہم نے جو ایزا کالج سٹاف تھا جو کالج فیکلٹی تھی وہ اور پلس ہم نے کوئی وزیٹنگ فیکلٹی کوئی ٹی ایز بھی رکھے ایڈ ہمارا جا چکا ہے بلکہ اس کو کافی دیر ہو گئی ہے لیکن ہمیں لیگلی کہ جی سروس ٹیٹیوز آئیں گے تو پھر ہی آپ انٹرویوز کر سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ سیلیکشن بورڈ سم کریں گے کیسی جو ہم نے بجوایا ہے نا ایمفل کے لیے وہ انہی شعبوں میں بجوایا ہے جہاں ہمارے باس پی ایش ڈی موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئی ہم آگے بڑھیں گے اجا مہم آپ پنجابی نورسٹی میں بھی رہی ہیں جی زندگی کا ایک عصہ گزارہ ہے ساری زندگی گزارہ ہے جب ہم آپ پر اسپلینٹ تھے تو ہمیں بھی آپ کے ساتھ گاہ بگاہ انٹریکشن کا موقع ملتا رہتا تھا تو بڑی یونیورسٹی کو اگر کمپیریزن کریں اور ایزے وائس چانسلر اگر آپ کسی چھوٹی یونیورسٹی میں بیٹھے وہاں پہ بھی آپ کی کچھ زیمت داریاں تو رہی ہیں جربہ تو ہے آپ کا ایڈمیسٹریشن کا لیکن ایزے وائس چانسلر اور نئی یونیورسٹی آپ کیا سمجھیں کہ واپس ہی نہیں چلے جانا چاہیے وہاں پہ نہیں وہ یونیورسٹی پیجاب انیورسٹی میں نے آپ سے کہا کہ it runs through my blood اتنا میں نے اندر ٹائم گزارا ہے لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے وہاں پہ سیکھا مختلف اداروں میں اور مختلف کمیٹیوں پہ کام کر کے وہ سارا شاید کلمینیٹ ہو رہا تھا یہاں پہ استعمال کرنے کے لیے دیکھیں ریسرچ کیا پروگرام پیجاب انیورسٹی کا میں یہی کہوں گی پاکستان کا ایک بڑا پروگرام ہے اس کی ڈاکٹرل پروگرام پھر میں نے وہ اینڈ پہ میں ایکسٹرنل لینکجز پہ کام کر رہی تھی اپنے شعبے کے لیے نو سال میں نے اس کی سربراہی کی مختلف کمیٹیوں میں مہمبرز رہے تو وہ almost all kind of experience جو آپ کو ایک یونیورسٹی کو رننگ کے لیے چاہیے وہ مجھے خوشی ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کی فاؤنڈیشن رکھنے میں یا اس کو بیل کرنے میں وہ کام آ رہا ہے تو جب آپ کو ایک چیسی ادارے میں کوئی کونٹریبیوٹ کر سکے تو میرا خیال ہے آپ کو پھر ایزی وے نہیں جانا چاہیے اگرچہ بھی میرا لین وقت تھا میں جا سکتی تھی but this is there is it feels good to build some institution and to contribute in that جو بھی نئی یونیورسٹی ہیں بنی ہیں جس طرح ہم دو تھا دو یا اس کے بعد کا اگر ہم حساب لگائیں یا کالیج فرمین یونیورسٹی ہے یا دیگر کچھ یونیورسٹی ہیں فیصلہ بات سرگودہ یہ وہ وہاں پہ ایچ ایڈی کا سٹاف موجود ہے جو کالیج کیڈر کا تھا تو آپ کی یونیورسٹی بھی اسی طرح ہی کالیج سے یونیورسٹی بنی ہے تو اس کالیج کیڈر کے سٹاف کو کیا کیا ہے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے یا اسے واپس بھیجا ہے مرد کیس طرح سے اس چیز کو اورکم کیا ہے اس میں دیکھیں اورکم کرنے والی کوئی سیجویشن نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ جو ایچ ای ڈی کی طرح سے ہمارے پاس ہے وہ ہماری پاس ہے ہم نے کوئی ایک سٹاف کو ایکٹ کے تحت دی تھی ابزورب ہونے کی آپشن اس میں تھوڑے سٹاف ممبرز نے ابزورب ہونے کی آپشن لی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یونیورسٹی کی سرویسز اور کالیج کی سرویسز میں بڑا ڈیفرنس ہے تو ان کے لیجیبیلیٹی سے لے کے آگے پروموشنز آکے پروسیجر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں تو لوگوں کی کچھ نہ کچھ اپریینشنز ہوتی ہیں تو جنہوں نے ابزورب کرنے کے لیے کیا ہے اب اگین کیونکہ سٹیٹیوز ہمارے سرویس آگئے ہیں تو ان کا ہم سیلیکشن بورڈ کریں گے اور اس میں جو ابزورب ہو سکتے ہیں ان کو ابزورب کر لیں گے کچھ کی ابھی ریسٹلی پروموشنز ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا وہ چار پانچ لوگ سے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اس کو یہاں سے ڈس لوکیٹ نہ کیا جائے ورنہ پر ہمارے لے بڑا ایچھو ہو جائے گا اچھا اگر آپ کیونکہ ڈاکٹر پروگرام کی وہاں پہ رہی ہیں ہیڈ بھی رپ کرتی رہی ہیں اس کو ابھی جو ریسٹلی ایک پالیسی آنونس کی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہ سولہ سالہ تعلیم کے بعد پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دینے کی پالیسی ہے اور انڈرگریجویٹ کی جو پالیسی انہوں نے وہ سنیسٹر تین سنیسٹر جہاں وہ ایکول کر دیا ہے چاہے کسی بھی سپیشلائز پروگرام میں بچہ انڈکٹ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے دیکھیں میں نے کافی میں بہت سن رہی تھی میں پی ایڈی والی پالیسی پر بات کروں گی میں نے پھر اس کو ایک دن بیٹھ کے سارا گو تھروں کیا اچھی طرح سے کہ کیا ہے اس میں سمجھ رہے ہیں کچھ مسپرسیپشنز ہیں کہ آپ انہوں نے سولہ سال کے بعد آپ ڈریکٹ پی ایڈی میں جا رہے ہیں وہ ڈریکٹ انرولمنٹ ہے اس میں انہوں نے اس کو کورسور کو انہینس کر دی ہے جو کہ آپ ایمفل میں کرتے تھے پرانے میں بھی آپ ایمفل یا ریسرسیس کے ساتھ کر سکتے تھے یا آپ دو کورسز ایکٹرا پڑھ کے ایمفل کر سکتے تھے ان ڈیفرنٹ آپشنز تھی مخصف لوگوں نے وہ کی ہوئی تھی لیکن اس میں ایک یہ جو چیز ہے کہ کسی بھی شعبے سے آپ جا کے کسی بھی شعبے میں جو داخلہ لے سکتے ہیں اس کے باہر دنیا میں تو یہ ملٹی ڈیسپلنری یا اوور چل جاتی ہے ہمارے یہاں پر کوئی ریجی ڈیٹی جو ہے نا جب لوگ اپلائے کرتے ہیں مختلف پوزیشنز پہ تو وہاں پر آتا ہے اچھا جی اس نے ایم میں اس میں کیا ہے پی ایج ڈی اس میں کیا ہے تو اس کو ہم کس خاتے میں ڈالے پرٹیکولرلی وہ پوزیشنز جو کہ فیکلٹی کے لیے ہوتی ہیں جو سپیسیفائیڈ سبجیکس کے لیے ہوتی ہیں تو وہاں پر ایشوز آ سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی اس میں اچھے پوائنٹس بھی ہیں اس پر تھوڑی ڈیلیبریشن ہونی چاہیے اور جو اس کی شارٹ کمنگز ہیں اس کو ایڈریس کیا گئے تو ایک بہتر شکل میں وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے جس سے اوویسلی فائدہ ہو سکتا ہے اوویسل کو اگر ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں ایلیمنیٹ اس میں نہیں کیا ہوا نہیں اگر افتر کیا افتر کیا فیل وقت تو نہیں کیا لیکن ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اوویسل ختم ہو جائے گا بالکل اوویسل ختم ہو جائے گا اوویسل ختم ہو گیا تو ایک بچہ جو کہ انڈر گیجویٹ کر کے آتا ہے اس کا ریسرچ کا وہ لیول نہیں ہوتا جو ایک ایمفل سکالر یا ایمیس کر کے جو بچہ سٹوڈنٹ نکلتا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ انڈر لانگ رن یہ تو پلیسی میرا خلال سے نقصان دے ہوگی دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں انہوں نے ڈریکٹ وہ نہیں کر دیا اس میں انہوں نے اتنے آورز ایڈ کر دی ہیں فرق یہ ہوا ہے کہ اب پہلے وہ آورز ایمفل کے طور پر پڑھنے پڑھ رہے تھے اب وہ آورز انہوں نے پی ایڈی کے طور پر ایڈ کر دی ہیں لیکن کنفیوجن ہے اس لیے کہ پیرلل اس وقت لوگ ایمفل بھی کر کے موجود ہیں اب اگر آپ کے پاس ایک کلاس ہاتی ہے جس میں آدھے اپلیکنٹس ایمفل والے ہیں آدھے اپلیکنٹس ہیں اسی سبجیک کے جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے آپ اس کلاس کو ان کو چھوٹ ہے انہوں نے گھنٹ آورز کی آپ ان کے لیے الگ سے پلین بنائیں گے ان کے لیے الگ سے پلین بنائیں گے فیکلٹی منجمنٹ کیسے ہوگی کلاس منجمنٹ کیسے ہوگی ورکلوڈ کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا تو یہ پریکٹیکلی جو ہے نا اس کی امپلیکیشنز ہیں جن کو سوٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا جو اور اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے اور ابھی انہوں نے پرائیوٹ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہیں یا جو کمیٹی انہوں نے اپنی ساری ڈیلیبریشنز کر کے تو ایک رپورٹ بنائی بھی ہے جو امپلیمنٹ کریں اس وقت جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے ایک طرف سے یہ ہے کہ امپلیمنٹ کریں ایک ساری میں جانتے ہیں کہ ڈیلیبریشنز کے بغیر پالیسی آگئی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں یونیورسٹی آپ اس گو مگو میں ہیں کہ ہم اس کو لوکلی کس طرح سے ٹیلر میٹ کریں کہ ان کی بات بھی رہ جائے اور ہمارے لئے ایشوز بھی نہ ہوں تو اس وقت ہے کہ جیسے کہتے ہیں کنفیوجن والی سٹیٹ ہے ہر ادارے میں اگر پروفیسرز کی بات کی جائے تو ہم عمومی دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں چاہے جنرلی بات کرتے ہیں پروفیسرز کا کام ہمیں صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف پڑھاتے ہیں صرف کلاسروم تک محدود ہیں فیلڈ میں انڈسٹری میں اور دیگر جو شباجات ہیں وہاں پہ پروفیسرز کا ہمیں اس طرح سے کردار نظر نہیں آتا اچھا آپ نے پوائنٹ آٹ کی ہے یہ پروفیسرز کا کام ہوتا ہے آئیڈیاز دینا اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کی ایگزیکیوشن ریسرچ تو جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں میں یونیورسٹی فیکلٹی کی بات کر رہی ہوں تو آپ سپوز ٹو جنرلیٹ نیو نولیج فریش نولیج آلسو ٹھیک ہے تو ایک ہے ان کا یہ رول ہے جو انہوں نے کرنا ہی ہے اور ان کو کرنا ہی چاہیے صحیح لیکن کچھ جو پریکٹیکل اپلائیٹ سائنسیز کے فیلڈ ہیں آپ کی بات بھی صحیح ہے تو جو ایک گیپ ویسے وہ ساری دنیا میں ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں شاید زیادہ ہے پریکٹیشنرز میں اور فیلڈ میں مارکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور بکس میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ایکڈیمیا اور جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے درمیان وہ گیپ بریج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے گاہے بگاہے اگر کوئی میٹنگز ہی کر لی جائیں یا کوئی وزٹس ہی کر لی جائیں کہ جمانڈ کیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ آن بورڈ ہوا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن میں یہ کہوں گے کہ اب اس طرف بھی پہلے سے بہتر کام اور کے ذریعے اور کیوئیسیز کے ذریعے اور ایکڈیمیا انڈسٹری لینکجز کے ذریعے کچھ پہلے سے ادھر موومنٹ ہو رہی ہے یورپ میں تو پروفیسر جو ہیں وہ کنسلٹینٹ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں جی کرتے ہیں بڑی بڑی فرمز جو ہیں ان کی کنسلٹینٹس ہی ان کے پاس ہوتی ہے لیکن اگر ہمارے ادھر ملک میں یہ چیز ٹرینٹ شروع ہو جائے تو یہاں پہ پروفیسر کے اوپر یہ قدگن لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ دبل ڈیوٹی کر رہے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہے ہمارا ایک پاؤں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس صدی میں ہے دنیا اکیسوی صدی کی بھی کچھ حصہ گزار چکی ہے دو دیایاں تاں گزر چکی ہے ہماری اپروچ اور مائنسیٹ جائے نا وہ گول اورینٹیڈ نہیں ہے یا ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے ہم زیادہ رول ریگولیشن پریکٹیسز کے پیچھے جاتے ہیں وہ کنسلٹینسیز اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ جو جو نولیج جنریٹ کرتے ہیں اس نولیج کو ڈسیمنیٹ بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ انڈسٹری کے ساتھ انڈسٹری کو پتا ہے کہ فلاں پروفیسر ہے یا فلاں یونیورسٹی ہے یہ اس کے سپیشلائزیچنز ہیں یہ اس کے سٹرونگ ایریاز ہیں وہ خود بھی ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جو پروفیسرز یا کہلیں آپ ہمارے ہاں تو یہ ہی چل رہا ہے کہ اس نے پیپر زیادہ چھاپ دی ہے اگر آپ فنڈ کی چونکہ ہر جگہ پر کمی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے امریکہ کے پاس بڑے پیسے ہیں مجھے امریکہ کے یونیورسٹیوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے ایسر ریسرچ ہے نہیں نہیں بات بات وہ کرتے ہیں پروفیسرز جو اپنی پروموشن کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں پروفیسرچ پیپر چھاپنے کے پیچھے کہ تداد بڑھ جائے تاکہ میرے گریڈ جو ہے وہ بڑھا ہو جائے اور میرے انسینٹیو جائیں مجھے ہوسٹ ایکوزیشن مل جائے اور فرانا جیزیں ساری چیزیں آپ سے بڈسکس کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے ایک اور بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سب موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہوم ایکنامیس پروفیسر ڈاکٹر کمل امین صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ اگر یونیورسٹیوں کے پروفیسرز کی بات کی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ایچ ای سی نے ریسرچ کے نام پر ریسرچ پیپرز کا معاملہ اساتلہ کے حوالے کیا ہے کہ جس کے جتنے زیادہ پیپرز ہوں گے اسے اتنی زیادہ پوموشن ملے گی اور اپلیڈیشن ہو گی اس کی تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایز این ایکسپرٹ کیونکہ آپ خود بھی پروفیسر رہی ہیں گریٹ ٹونٹی ون کی اور مختلف شعبوں میں آپ اپنے فرائے سر انجام دیتی رہی ہیں ایک پروفیسر ہمارے جو ہیں وہ اپنی ترقیوں کے پیچھے نہیں دوڑنا شروع ہو گئے اصل کام سے ہٹے ہوئے ہیں اصل کام کون سے ہے؟ اصل کام جو ان کا پہلے ہم بسکس کر رہے تھے کہ ان کا فیلڈ میں بھی رول ہونا چاہیے اس کا عملی میدان میں بھی رول ہونا چاہیے صرف کلاس بک تک میں دو جی بنیادی طور پر پروفیسر کے دو ایک ٹیچنگ ہے ریسرچ ہے اور میں بہتا ہوں کہ بچوں کی شخصیت سازی جو ہے نا اس میں بھی صرف ہمیں ان کو کتابی نالج منتقل نہیں کرنا جب رول موڈل کی بات کی جاتی ہے تو پھر کچھ شخصیت سازی میں بھی ہمیں انڈائریکٹلی نور نسیحت کے انداز میں واقعی کچھ رول موڈل بن گئے تو ان کو نکھارنا بھی ہے ٹھیک ہے اب جو بات ہے نا کہ وہ اس کے پیچھے پڑھ گئے اب ایک ارہ تھا یورپ میں یا پیچھن ورلد میں پبلش اور پیریش وہاں کچھ ارلی ٹوینٹی سینجری سے تھوڑا سا ہم اب اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں پبلش اور پیریش پروفیسر جو ہیں کہ آپ اگر پبلش نہیں کرتے یعنی ریسرچ آپ نہیں کرتے تو آپ پروسپر نہیں کر سکتے اب یہ نوشن میں یہ سمجھتی ہوں ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن توازن جو ہے نا اس کو اگر ہم کھو دیں کیونکہ تو وہ اچھا نہیں ہے اور کوالیٹی ورسز کوانٹیٹی تو میرے خیال میں اگر بہت زیادہ بھی کوئی پبلش کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی میں نے فیل سے یہ ایک ایسی مجھے وائبز ملتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایک بندہ اتنا پبلش جینوری کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اب وہ اس میں ڈیفرنٹ ریسرچ گروپس بھی ہیں لوگ مل کے بھی ساری دنیا میں کام کرتے ہیں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہم اس چیز کو رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اگر ایک ریسرچر ہے اس نے ایک پیپر لکھا ہے تو اپنے جاننے والے کسی اور دوست کا ویسے نام ساتھ کو آثر کے طور پر اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ ایتھکس ٹھیک ہے صحیح تو جو قوم ایتھکس میں ادر وائز جتنی سٹرونگ ہیں صحیح وہ ریسرچ ایتھکس میں بھی اتنی ہی سٹرونگ ہیں اور وہ ایسی پریکٹسز کو فالو نہیں کرتے صحیح جتنے ہمارے موریلز یا اخلاقیات ادر وائز مضبوط انڈویجولی جس بھی شخص کی ہیں اتنا ہی وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور جن کی ادر وائز لوز ہیں تو وہ اس میں بھی لوز ہیں کہ تم میرے میں نہ آپ دیکھیں ایک پیپر میں نے لکھنا ہے ایک آپ نے لکھنا ہے آپ میرا نام ڈالیں میں آپ کا ڈال لیتے ہیں دونوں کے دو دو ہو گئے لیکن دنیا میں کو آتھرشپ کے اب رولز اسٹیبلش ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ کسی رسالے کو کو آتھرشپ میں پیپر بیجتے ہیں آپ بہت سے جنرلز یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کس کس آتھر نے اس میں کیا کیا کانٹریبیوٹ کی ہے اسی کو روکتے ہوئے تو یہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم ریسرچ تو سکھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ریسرچ ایتکس بھی ہمیں سکھانے بھی چاہیے اور فالو بھی کرنے چاہیے یہ بھی تو دیکھیں نا ریسرچ ہماری ہے بھی تو کاغذوں میں محدود اگلا یہ پوائنٹ آپ نے بہت اہم کہا ہے کاغذوں میں محدود نہیں ہے ہماری یہ ایک ویکنس ہے آپ نے بہت ورثوائل ریسرچ ہمارے اداروں میں ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہے دیکھیں اچھا برا کام میں آپ سے یہ کہنا ہوں کہ ہو رہی ہے لیکن اس کو مارکٹ بہت کم کیا جا رہا ہے جن فیلڈ والوں کو نہیں پتا کہ فلا یونیورسٹی میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے جتنا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہماری جو پروجیکشن آف دی یونیورسٹیز یا پروفیسرز اس حوالے سے وہ کم ہے جس وجہ سے فیلڈ والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تیسز کر کے ڈبوں میں بند پڑے ہیں یا علماریوں میں پڑے ہیں ہمارا قصور ہے ہمیں ان کو اس طرح سے پبلک کے سامنے پیش نہیں کیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں اب جو پہلی آپ نے بات کی تھی ہمیں کریڈٹ ملے گا کہ ہم نے اس ریسرچ میں سے پیپر کتنے چھاپے ہیں جب ہم پیپر چھاپتے ہیں پیپر ایک سکولرلی آرٹیکل ہوتا ہے وہ سکولرلی آرٹیکل مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے اس کی ریج اس کو پڑھنا اس کے کسی اے سچ کام کا نہیں ہے تو ہمیں اس ریسرچ کو ایک کنزیومیبل جسے آپ کہہ لیں اس انڈسٹریلسٹ کے لیے اس شکل میں بھی اس کو کوئی اخلاسہ شیئر کرنا چاہیے کہ یہ ہماری کامیابی ہے اس وجہ سے ہم اس کو کام میں لاکیا سکتے ہیں اس پوائنٹ آف ڈیو سے ہونی چاہیے پروجیکشن اس طرح سے ہونی چاہیے کہ پتا چلے لوگوں کو کہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اس سے فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے لیکن انفرچنیٹلی ہماری یونیورسٹی ہیں پروجیکشن کس طرح سے اپنی کر رہی ہیں جس طرح ماضی میں ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں ماضی کی حکومت جو پنجاب کی تھی اس نے اعتراض بھی اٹھایا کچھ یونیورسٹیوں کے اوپر کہ وہ خبریں میڈیا پہ چلواتے تھے کہ اتنے کینڈیٹس کو پی ایچ ڈی کی ڈگرییاں جاری کر دیں گئی اتنے کینڈیٹس کو پی ایچ ڈی کی ڈگرییاں ہم نے دے دی ہیں اتنے پاس اوپ ہو گئے تو ایونکہ یہاں تک ہوا تھا کہ سی ایم جو تھے ایکس انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنیورسٹی کے وائس چانسلر کو کہ وہی نیڈ کوالیٹی ناٹ کوانٹی تو آپ کوانٹیٹی پہ زور دے رہے ہیں اور یہ پروجیکشن اپنی کر رہے ہیں کہ آپ اتنے پی ایچ ڈی جنریٹ کری جا رہے ہیں لیکن کوالیٹی کیا ہے دیکھیں وہی بات ہے نا کہ کوالیٹی جتنی ہے اس کو ابھی ہم لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں اگر آپ کہیں نا کہ امریکہ یہ یوکے میں ساری بہت عالی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں تو وہاں بھی بھی یہ فریز کہی جاتے بات یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے کام کو بھی باہر نہیں لے کر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے انڈیکیٹرز آپ کے اوپر لا دیے جاتے ہیں کہ یونیورسٹی کی پراغرس ریپورٹ جو ہے وہ ساری آپ نیومیریکل اس میں لیتے ہیں تو پھر مجھے بتا ہے یونیورسٹیہ کیا کریں ایچ ی کو جو ریپورٹ جاتی ہے اس میں کوالیٹیٹیو میئر کے حوالے سے اگرچہ ہمارے کیو ایسی سیلز ہیں لیکن ان کی جو کونٹیفیکیشن ہے وہ تو عدد ہی انداز میں ہی ہوتی ہے تو جو آؤٹکمز ہیں ان کو ہمیں کوالیٹی کے ساتھ بھی ایلائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نہ ہی پروفیسرز اور نہ ہی یونیورسٹیہ اس ریز میں ہوں کہ ہم نے نمبر میں کتنا کتنا کچھ گین کر لیا ہے ابھی ہمیں نمبرز کی ریز میں ڈال دیا گیا ہے تو یہ کچھ اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ اداروں پہ آتا ہے اور ادارے ایکڈیمک گورننس کیا ہے ایکڈیمک گورننس کے اوپر سے کیسے گورننس کی جا رہی ہے پالیسز کیا دی جا رہی ہیں تو لوگوں نے ہر کوئی پھر اپنے اپنے سروائیول ایک اگر پروفیسر ہے تو اس نے تو یہی کہ مجھے میں ریپورٹ کروں گا ہی تو کسی کو پتا چلے گا کہ میں نے کیا کی ہے کہ میں نے اتنا چھاپا ہے تو وہ اور بتائیں وہ کیا کریں ہمارے جو پروفیسرز ہیں حمومت میں فل پروفیسر ہوتے ہیں انیورسٹیوں میں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پورے ایک سال میں ساٹھ دن پڑھاتے ہیں ہفتے میں ایک کلاس لیتے ہیں فل پروفیسر نے ہفتے میں ایک کلاس لینی ہوتی ہے اور ارتالیس ہفتے سمجھ جو پورے سال میں اگر آتے ہیں تو ارتالیس کلاسیں ہم پڑھاتے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے یہ تو ملکی وسائل کا اور ذرائع کا اس طرح سے نقصان نہیں ہو رہا دیکھیں یہ جو ورک لوڈ ٹیچنگ میں نے آپ سے پھر پہلے کہا کہ ہمارا جو ورک لوڈ ہوتا ہے اس میں ٹیچنگ ہوتی ہے ریسرچ ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ اوپر ایس پروفیسر جاتے ہیں تو ایڈمنیسٹریٹیو ریسپونسیبیلٹیز بھی مختلف حوالوں سے وہ جو وائس چانسلر کے ساتھ ٹیم ہوتی ہیں وہ ان کا حصہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹائم جو ان کا کم رکھا گیا ہے وہ زیادہ اس لیے کہ جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ ریسرچ کی طرف زیادہ فوکس ہوں اسوسیٹ پروفیسر کا اس سے زیادہ ٹائم ہے اسسسٹنٹ کا اور لیکچر کا اس سے زیادہ ہے کہ ٹھیک ہے تو اب اگر کوئی اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں اٹھا رہا یا کانٹریبیوٹ نہیں کر رہا تو پھر یہ سسٹم ہی ہے پھر وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ جی آپ کو دیا تو ٹائم اس لیے گیا ہے کہ آپ اپنا کانٹریبیوٹ کریں یا ایڈمنیسٹریشن میں جو مختلف آپ کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں آپ ان میں کانٹریبیوٹ کریں تو اگر نہیں کوئی کر رہا تو پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ آپ کی اپنی ضمیر کی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھی نہ ایک متوازن قوم نہیں ہیں جب ایچی سی کی طرف سے یا کہیں سے ہمیں پریشر نہیں تھا اب شاید کچھ لوگ برا مان جائیں سینئرز تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہی سمجھا جا گیا خاص طور پر سوچل سائنسیز میں اور دوسرے اور ایون سائنسیز میں بھی کہ جتنے آپ کو ریسرچ چاہیے نہ پروفیسر بننے کے لیے وہ ایک دفعہ کر لئیے اور بانگئے اب با دیٹسٹ تو اس لیے آپ پچھلی ریسرچ پروڈکٹ پبلشد جو ہے اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں پچھلے دس سالوں میں جو انٹرنیشنل نیول پر آئی وٹ سے ایون امپیکٹ فیکٹر کے بھی آپ فگرز دیکھیں پاکستان سے جو ریسرچ ریپورٹ ہوئی ہے اس میں بہت میننگفل ایڈیشن ہوئے صحیح تو ہم بھی ایک قوم ہے کہ جہاں سے جتنی پھر فیسلیٹی ملتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اچھا بس اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ توازن ہونا چاہیے کوانٹیٹی اور کوالٹی کا ایک بیلنسڈ کومبینیشن جو ہے وہ اور ریسرچ ایتکس کے ساتھ کوالٹی ریسرچ پروڈیوز کی جائے اس وقت ایمفل کے لیے ریس لگی ہوئی ہے کچھ پکے بھی وہ کورسور کرتے ہیں پوری نا ریسرچ میتھرز کا اندازہ اتنا ہوتر سے نا ریسرچ ایتکس کا جس کی وجہ سے اچھے لوگ بھی ان کی انٹینشن نہیں ہوتی پتا چلتا ہے جس میں پلیجرزم آگئی ہے اس لئے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہاو ٹو سائٹ لیٹریچر ہاو ٹو یوز لیٹریچر تو یہ تربیت بھی بہت ضروری ہے جو کہ جب سے یہ ریسرچ کلچر بڑا ہے سٹوڈنٹ لیبل پہ جب سے آتی رہتی ہے ہمیں بھی آپ کو بھی پتا ہوگا جتنی ٹریننگ چاہیے ایز ای ناویس ریسرچر آپ کہہ لیں نئے اتنی ان کو ایکسٹینسیو ٹریننگ مل نہیں رہی ہے اچھا 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 میٹم اگر سوشل سائنسز کی آپ بات کر رہی تھی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اگر کوئی انقلاب آیا ہے کوئی چینڈ آئی ہے تو اس لئے سوشل سائنسز کا بڑا کردار رہا ہے لیکن بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پہ سوشل سائنسز کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے اور بزنس اورینٹڈ اور مارکٹ اورینٹڈ اور ایکانومی اورینٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہاں پہ فوکس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے نوجوانوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل سائنسز کو بڑھاوا دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو فلورش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بقا کے لئے اپنے ملک کی بقا کے لئے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے دیکھیں سائنسز کو ہم استعمال کرتے ہیں جو کچھ اس کی اجازات ہیں وہ ہمیں فیسلیٹیٹ کرتی ہیں پروگرس میں لے کے جاتی ہیں بلکل سوشل سائنسز اور آرٹس رہنا یہ ہمیں جینہ سے کھاتے ہیں بلکل تو اگر ہمیں جینہ ہی نہیں سیکھا ہوا تو پھر ہم سوپرفیچل پروگرس کو بھی کیا کریں گے تو ابھی کسی نے کوویڈ کے دنوں میں بڑا اچھا میں نے فیس بک پر پوست دیکھا تھا کہ اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کتابیں اور آرٹ اور لٹریچر اور میوزک اور یہ انٹرٹینمنٹ فال تو چیزیں ہیں سوسائیٹی کے لیے تو اپنا کوویڈ کا جو پیریڈ ہے نا کورنٹرائنز کا وہ ان کے بغیر کر کے دکھائیں سمجھ رہے ہیں یہ انسان کے کتھارسز کے دارے ہیں جی تو انسانی ذہن کو مختلف حوالوں سے ایک چاہیے ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تسکین کی صحیح اور شخصیت سازی میں ظاہر ہے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سائنس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن انجوائے ہم لٹریچر کو کرتے ہیں موویز کو کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں سوچل سائنسیز ہی کوئی اچھی کتاب پڑھ لی کوئی ریلیجنز پر اچھی کتاب پڑھ لی تو یہ دائیورسٹی آف نالج جو ہے سوسائیٹی میں انکلکیٹ کرنا وہ بہت ضروری ہے میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھی یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کی پہلی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کمل امین صاحبہ ان کی باتیں آپ نے سن لی ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی یونیورسٹی کو سٹیبلش ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا انہوں نے مقابلہ کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کو آئندہ چند سالوں میں ایک سطح پر وہ لے جائیں تاکہ ملک کی جو بیٹیاں ہیں جو طالبات ہیں ان کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں پروگرم لاہورم سپیشل سے آج کے لیے اتنا ہی مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ